انٹی کرپشن آفیس ملتان کے ریڈر نے سرکاری افسران کو بلیک میل کرنا معمول بنا لیا ریڈر لیاقت حیات نے پرائیوٹ افراد پر مشتمل ایک گروپ بنا رکھا ہے جو جھوٹی درخواست دلوا کر سرکاری محکموں کے افسران اور ملازمین سے بھاری رقومات بٹورتا تفصیل کے مطابق ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل اینٹی کرپشن ملتان کے ریڈر لیاقت حیات نے صوبائی محکموں کے افسران معاملات میں ان کو بلیک میل کرنا معمول بنا لیا ریڈر لیاقت حیات نے پرائیوٹ افراد اسماعیل عبدالغفار محمد علی وغیرہ پر مشتمل ایک گروپ بنا رکھا ہے جو مختلف محکموں کے افسران کے خلاف جھوٹی اور منگھڑت درخواستیں دلوا کر بلیک میل کر کے لاکھوں روپے بٹور لیتا ہے اور پھر ماہانہ بنیادوں پر رقم طلب کرتا ہے اطلاعات کے مطابق ریڈر لیاقت حیات نے شجاہ آباد اور ملتان میں کروڑوں روپے کے بے نامی اساسے بنائے ہوئے ہین اور کروڑوں بزنس میں بھی انویسٹ کیے ہوئے ہیں ریڈر لیاقت حیات کو اپنے افسر کی مکمل سرپرستی حاصل ہے عوامی اور سماجی حلقوں نے کئی سال سے ایک سیٹ پر تینات ریڈر لیاقت علی کے خلاف ڈائریکٹر جنرل انٹی کرپشن سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ڈائریکٹر جنرل